بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی نئی انٹرنیشنل ترکش کمپنی آگئی ہے اوفیشل سٹیٹمنٹ آگئی ہے بزنس پلان اس کا آگئی ہے کیا کہا گیا ہے وہ آج کی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سب سے آسان بات کہ یہ ایک نیٹ ورکنگ کمپنی ہے اور جس طرح کسی بھی نیٹ ورکنگ کمپنی کے اندر پیکجز ہوتے ہیں ریفرل کمیشن کی پرسنٹیج ہوتی ہے پروفٹ شیرنگ بونس کی پرسنٹیج ہوتی ہے کس کتنے ڈاؤن تک آپ کو ملے گا ریفرل کمیشن وہ ہوتا ہے کرنسی کیا ہوگی ریوارڈز کیا ہوں گے پرائزز کیا ہوں گے یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے یہ ایک نیٹ ورکنگ کمپنی ہے لیکن کیونکہ نیٹ ورکنگ پاکستان کے اندر غیر قانونی ہے اسی کی وجہ سے تو سارے مسئلے ہوئے ہیں تو کمپنی نے صاف صاف کہہ دیئے کہ یہ سارا کچھ جو آج آپ دیکھا ہے آپ نے سنا ہے آپ نے یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے یہ غیر ملکیوں کے لیے جہاں پہ نیٹ ورکنگ الاؤ ہے تو پاکستانیوں کے لیے صرف وہی ہے جو کہ پہلے ملک سا بتا چکے ہوئے ہیں یعنی کہ 1x 2x اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو ڈھے سارا پروفٹ ملتا رہے گا 36 مہینوں کے لیے تو جو بھی آج بتایا گیا ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ہے ہی نہیں تو جس کو ہم یہ گرینڈ نیوز کہہ رہے تھے وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے تو کہا کہ گیا ہے اس کے علاوہ وہ بھی دیکھ رہتے ہیں سب سے پہلے تو وہی بات کہ جی لوگوں کے حالات خراب تھے تو ایک کوشش کی گئی کمپنی کے لیڈرز کی طرف سے ایک انٹرنیشنل کمپنی سے اگر دیل ہو جائے تو اس میں ہوا یہی ہے کہ جی سیو ساپ کی جو لائیبیلٹی ہے جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں وہ اس نئی کمپنی نے اٹھا لیا یعنی کہ وہ پیسے دے گی انویسٹرز کو اور جیسی سیو ساپ کی اکاؤنٹ کھلیں گے تو سیو ساپ ان کو پیسے واپس کر دیں گے تو یہ ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے اور پھر بتایا گیا کہ جو اس کمپنی کے پیچھے لوگ ہیں سیٹ اپ کے پیچھے وہ بہت نیٹورک مارکٹنگ کے اندر بڑا ان کا تجربہ ہے کینٹ ساپ کوئی ہیں جو اس کے پیچھے بہت سے ان کے پھر بتایا گیا ہے جی ویب سائٹ کیونکہ لوگوں نے شفٹ ہونا ہے آپشن اے آپشن بی کی طرف اور انہوں نے اپنا اکاؤنٹ لنک شفٹ کرنا ہے بی فور یو یعنی ایسر جی سے اس نئی کمپنی کے اندر تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جی ایک ویب سائٹ ہوگی اس پر بٹن ہوگا آپ اس کے اوپر جائے اپنی ڈیٹیلز ڈالیں گے اب جو مرضی کوئی ڈال دے اگر اس نے غلط ڈال دیا تو وہ جو ہے ویریفائی ہوگا اور کیونکہ لاکھوں لوگ ہیں تو ہرے کا ویریفیکیشن میں ٹائم لگے گا تو فورٹین ورکنگ ڈیز جو ہیں اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹا ویریفائی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی جو جو جوائننگ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی نئی کمپنی کے اندر اور آپ کو پروفٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہیں پہ پاکستانیوں کو کام ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو کام ہے وہ سارا کچھ غیر ملکیوں کے لیے ہے کرنسی کی بھی اگر ہم بات کریں تو بی فو یو کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈالر ہوتا تھا ایک سو پچاس کا ڈالر تھا و آخر میں پانچ روپے کا ہی رہ گیا تو اس کے اندر جو ہے وہ یو ایس ڈیٹی ہے جو کہ کرپٹو کرنسی ہے وہ بھی پاکستان میں اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے غیر قانونی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی یو ایس ڈیٹی کا ریٹ ہوگا وہی لگے گا اگر انہوں نے نیٹ ورکنگ کی بات کریں تو انہوں نے روز لیول ٹیولپ لیول لوٹس لیول یا اکثر کمپنیاں نیٹ ورکنگ کی وہ پھولوں کے اوپر رکھ لیتی ہیں انہوں نے کسی طرح رکھا ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جی کس پیکج کے اوپر کتنے پیسے آپ کے انویسٹ ہوئے ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ریفرل کمیشن کتنا ملے گا کیا پرسنٹیج ہوگی کس لیول تک آپ کو ملے گا منتلی جو یہ پروفٹ شیئرنگ بوننس ہوتا ہے وہ کتنا ملے گا اور چھے ان کے پیکجز ہیں وہ غیر ملکیوں کے لیے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے آپ نے کیونکہ قانون نہیں ہے یہاں پہ تو کوئی نیٹ ورکنگ نہیں کرنی صرف آپ نے پروفٹ لینے ہے اور ایک دفعہ پھر کہا گیا ہے کہ یہ ایک پبلک ویلفیر ایٹ لارج کا پروجیکٹ ہے اور کمپنی دیکھو پہلے بھی کہا تھا کہ جی اس سے پہلے جو ہے کیونکہ نیٹ ورکنگ کمپنیاں یہاں پہ فراڈ کر چکی ہوئی ہیں اور ان کی اپنے جو اونرز ہیں کمپنی کے اوپر آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر چیٹنگ ایٹ لارج یعنی عوام کے ساتھ چیٹنگ کا کیس اس ٹیمپنے نیب میں چل رہا ہے لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پبلک ویلفیر یعنی کہ عوام کی خدمت کے لیے یہ پروجیکٹ ہے جس میں کوئی ایکٹیویشن چارجز نہیں ہے کوئی اپنے بندہ گھیل کر کے نہیں لانا اپنا کوئی دوشوز جو ہے اپنے ریلیشنز سے خراب نہیں کرنے اور آپ کو چھتیس مہینے اور تھری پوائنٹ فائیو سے فور ایکس تک پروفیڈ یعنی کہ اگر آپ ہزار ڈالر آپ کے شفٹ ہوں گے ہزار یو ایس ڈی ٹی تو آپ اسے چار گناہ لے سکیں گے یہ بہت ہی زیادہ اماؤنٹ ہے اور ہمیں ترکش گورنمنٹ کو بھی شکریہ کا خط لکھنا چاہیے پھر جو لوگ نیٹ ورکنگ کریں گے یہاں پہ پھر کمپنی نے بتایا ہے کہ جی نیٹ ورکنگ وہ لوگ جو پاکستان میں نہیں ہیں تو ان کے لیے سیون ایکس کا فارمولہ ہے سیون ایکس یہ کہ اگر آپ نے ہزار ڈالر کیا آپ کا تھا تو آپ کے بہت اچھے بندے گھیل کرنے میں بہت اچھے ہیں تو اگر آپ نے سیون ایکس کر لیا تو آپ کا پیکج ختم ہو جائے گا پھر آپ اس کو نیو پیکج لیں گے تو ٹری جو ہے آپ کا وہ آپ پر رہے گا تو اس کے علاوہ جو ہے یو ایس ڈی ٹی جو ہے اس میں ڈیپوزٹ ہوگا اسی میں ویڈرال ہوگا کوئی ایکٹیویشن فیس نہیں ہے ویڈرال کے اوپر پانچ پرسنٹ آپ کو لگے گا اور اگر آپ اپنی ڈیٹیلز میں اگر اپنی اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز میں کوئی چینج کراتے ہیں تو دس ڈالر اس کے اندر لگ سکتا ہے یعنی نیم چینج ای میل چینج مینیم ویڈرال جو ہے وہ ففٹی یو ایس ڈیٹی ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ جی ریوارڈز ہوتے ہیں کسی بھی نیٹ ورکنگ کمپنی کے اندر تو اس کے اندر بھی ہیں تو اگر آپ ڈائیمنڈ ہوں گے تو آپ کو پانسو ڈالر کا موبائل ملے گا ڈائیمنڈ مینیجر ہوں گے تو ہزار ڈالر کا لیپ ٹاپ آپ کو ملے گا پھر اسی طرح لائن ڈی ایم مینیجر آپ ڈی ایم مینیجر لیتے رہیں گے رینکس جس کو آپ کہتے ہیں رینکس کے اوپر آپ کو ریوارڈ ملتے ہیں وہ کسی بھی نیٹ ورکنگ کمپنی کے اندر ملتے ہیں اکثر وہ آپ کو موبائل سے سٹارٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو موٹر سائیکل ملتا ہے پھر آپ کو جو ہے کلٹس ملتی ہے پھر سٹی ملتی ہے پھر سیوک ملتی ہے ایک کوئی بیچ میں دبائی کا ٹرپ بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ اسے ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن پرائز اس کا فرق ہے خیر ایک ٹور اس کے اندر ہے جو کہ کیش نہیں کیا جا سکتا پھر کمپنی نے ایک دفعہ پھر یہی بتایا ہے کہ جی وہ لوگ لکی ہیں جو کہ ون ایکس والے ہیں کہ ایک شخص نے لاکھ روپے لگایا تھا وہ نینانوے ہزار لے گیا اگر وہ نیب کے پاس جائے گا تو نیب اس کو کہے گا جی آپ ایک ہزار کا صرف آپ کو کلیم ملے گا اور کمپنی کے جو حالات ہیں ان کا بزنس ختم ہو چکا تو وہ بھی اگر اس کو نہ بھی دیں تو وہ بلکل خوش ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کمپنی جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے بغیر کچھ کیے ہوئے جو ہے فور ایکس تک دینے کو تیار ہے یعنی اس کو اوپر سے اپنی انویسمنٹ کے تین لاکھ اور بھی واپس ملیں گے تو نیٹ ورکنگ جو ہے وہ یہ نہیں یہاں پہ ہو رہی اور سارا کو جو ہے وہ غیر ملکیوں کے لیے ہے تو آج کی جو پرزنٹیشن ہے وہ پاکستانیوں کے لیے تھی نہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ پاکستانیوں نہیں سنی ہیں اور پاکستانیوں نہیں کرنی ہے یہاں پہ نیٹ ورکنگ لیکن اچھے چیز یہ ہے کہ کمپنی نے اویرنس دی ہے پاکستانیوں کو کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے یا آپ نے نہیں کام کرنا یہ جو ہے چلے دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کی باتوں میں آئیں گے اور وہ یہ کام نہیں کریں گے نیٹ ورکنگ والا جو ہے بہت بہت شکریہ